راول پنڈی میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر آزاد امیدواروں کے کارکنان کا احتجاج کارکنوں کی شدید نارے بازی مجتہل افراد کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے فہد بشیر سے جی فہد بشیر بتائیے گا دیکھیں بالکل اس وقت میں راول پنڈی کے ریجنل الیکشن کمیشن آفیس چاندی چوہ کے قریب موجود ہوں یہاں پہ میرے کمیرے مین بھی آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس اس ایریو کو پراپر طور پر کارڈن آف کر دی گیا کینٹینرز یہاں پہ لگا دی گئے ہیں کھارداریں یہاں پہ پہنچا دی گئے ہیں اور پلیس کی باری نفری کی باری نفری اس موقع پر موجود ہے یہاں پہ یاد رہے کہ ملبر کی طرح راول پنڈی میں بھی ہماری جیفتہ جو امید دور ہے پی ٹی آئی کی ان کی جانب سے کال دی گئی تھی دو بجے کا وقت دیا گیا تھا جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ جو تمام کارگنان ہے جو ہماری جیفتہ امید دور ہے اس مابیہ تہر ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر ریجنل راول پنڈی آفیس پہنچے جس کے بعد مقام جو ہے وہ چین کیا گیا تھا جس کے بعد ساتھ کا بات کی کال دی گئی تھی اس موقع پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پلیس اس کی باری نفری جو ہے مقلف پوائنٹس پر موجود ہے مقلف پکٹس پر جو پلیس کیا آف سران ہے وقتاں وقتاں تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو پی ٹی اے کے جو مقلف کارگنان ہے ان کی جانب سے نعر بازی کا بھی سلسلہ جاری اور بڑی تعداد میں یہ سڑکوں پر موجود ہے اور راول پنڈی پلیس کے ترجمان کے مطابق ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ راول پنڈی میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ العمل ہے کسی کو بھی قانون ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس موقع پر جو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں جتنی بھی سرکاری امارات ہیں وہاں پہ پلیس کی باری نفری پہنچا دی گئی ہے اور جو مقلف جو پوائنٹس ہیں راول پنڈی پہ وہاں پہ جو حمیت یافتہ امید وارج ہے اینے ستاونو اینے ستونجاو اینے چھپنو وہاں پہ مقلف جو امید وارہ یہ سڑکوں پر آپ نکل آئے ہیں ان کی جانب سے اتجاج ریکارڈ کرویا جا رہا ہے اور کارگنان بھی بڑی تعداد میں اس موقع پر سڑکوں پر موجود ہیں پولیس کی جانب سے کارگنان کو منتشک کرنے کے لیے شیلنگ بھی کی گئی جس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے جو راستے جا رہے ہیں ریجن الیکشن کمیشنر آفیس راول پنڈی میں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور کنٹینرز لگا دی گئے ہیں بہت شکریہ فہد ہمیں راول پنڈی کی صورتحال سے جہاں پر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر موجود ہے اور ان کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے